اسلام علیکم آج جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں یہ سو فوگ جو ہم چکس کو دیتے ہیں جن کے پاس بچے آئے ہوتے ہیں اچھا اس میں سب سے پہلے آپ نے انڈا لینا ہے ایک بوائل ایک ہارڈ بوائل کر لینا آپ نے اور اس کی زردی نکال لینی ہے صرف جو وائٹ ہوتا ہے انڈے کا سفیدی اس کو بولتے ہیں صرف اس سفیدی کو آپ نے کرش کر لینا ہے کردو کا حصہ جیسا کہ میں نے یہ کیا ہے ابھی پیالے کے اندر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زردی جو ہے وہ گرم ہوتی ہے اور اس سے بڑھ دوبارہ ہیٹ کے پر آ جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ چکس کی پلکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے یہ کومن ریزن ہوتی ہے اچھا زردی آپ نے سفیدی ڈالنے کے بعد جو ہے اس طرح یہ بریڈ کا آپ نے چورا کر لینا ہے کوئی اگر آپ کیا چھوٹا گرائنڈر ہے اس سے کرش کر لیں آپ اس کو ورنہ ہاتھ سے جو ہے آپ اس کو چورا کر لیں بریڈ کا اور اس طرح آپ نے جو آپ نے انڈے کی سفیدی جو مکس کیوئے اس کے اوپر آپ نے یہ اس بریڈ کر دینا ہے اچھا ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں ان کے اندر کچھ مزید چیزیں ایڈ کرتا ہوں اگر آپ نو کے پاس نہیں ہے یہ سب تو آپ صرف انڈا اور بریڈ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ ابھی جو میں ڈالنے لگا ہوں یہ ہینڈ فیڈ ہے برڈ کی جو ہینڈ فیڈ کے لیے یوز کرتے ہیں یہ ڈالنے کی وجہ یہ ہے تاکہ برڈ جب اس کو جب پیرنٹس اس کو ایٹ کرتے ہیں تو ان کا کراپ ملک بنانے میں ایزی ہوتا ہے اور اگر کوئی نیوٹریشنز رہ گئے ہیں اس کے اندر تو وہ اس سے پورے ہو جاتے ہیں یہ اب جو ہے میں مورنگا کا پاوڈر ڈال رہا ہوں یہ مورنگا کا پاوڈر اب ایزی آویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ سے یہ بھی آپ نے حضب ضرورت جو ہے اس کے اندر ڈال لینا ہے چونکہ میں ابھی یہ صرف چار پیرز کے برڈ کا فود بنا رہا ہوں تو اس لیے میں نے یہ ڈالا ہے اچھا پھر اگر تو پرو بائیوٹکس ہیں آپ کے پاس تو پرو بائیوٹکس بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑے مناسب ریٹ کے بھی آتے ہیں پرو بائیوٹکس آپ وہ بھی لے سکتے ہیں پولٹری کے جو پرو بائیوٹکس ہوتے ہیں آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہ سپراؤٹس کا پاوڈر ہے یہ بسیکلی میرے جتنے بھی یہ پاوڈر سے یہ اورگینک ہیں اور یہ میں آمی صدیقی بھائی ہیدر آباد سے ان سے منگواتا ہوں تو اس پراؤٹس کا پاوڈر آپ نے ڈال لیا ہے یہ بھی بہت اچھا ہے ویسے اس پراؤٹس بھی اچھے ہوتے ہیں اور اس پراؤٹس کا پاوڈر ہے تو یہ تمام سوک سیٹس کے اوپر جو ہے اچھی طرح لگ جاتا ہے اور اس کے مطلب ہر دانے کے اوپر برڈ اگر کوئی چیز مز بھی کر رہا ہے تب بھی اس کے اس کو جو ہے ان سب چیزوں کی وہ مل جاتی ہے اچھا پھر آپ نے جو ہے صرف ابھی انڈا ڈال کے برڈ ڈال کے اور یہ ساری چیزیں جو میں نے ڈال لی اگر آپ کے پاس ہیں تو اب ایڈ کر لیں اگر نہیں ہیں تب بھی کوئی بات نہیں آپ صرف انڈا اور برڈ کو بھی اس طرح ڈال کے اچھی طرح مکس کریں اچھا پھر جو ہے میں نے سوک سیٹس جو ہوتے ہیں جس کو ڈال دانا بھی بولتے ہیں وہ آج کل سبھی بہت ہی کومن ہیں تمام بریڈرز کے پاس ہوتا ہے اور ایزلی آپ کو اگر پورے ہی مکس نہ ملے تب آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اس میں گندم کالے چنے لوبیا اور چاول جو ہوتا ہے چھل کے والا وہ ہے اس کے علاوہ چنے کی ڈال ہے مٹر کے دانے ہیں کونڈز ہیں کونڈز چھلی آپ خود بھی لے کے کر سکتے ہیں یہ میں نے پانی میں بھگو رہتا ہوں میں تقریب میں 24 آور کے لیے اس کے بعد جو ہے نیکس ڈے میں ان کو سرف کرتا ہوں اور یہ میں نے ڈرائی کیے ہوئے ہیں نکال کے یہ بالکل سوفٹ ہو گئے ہیں آپ اگر ان کو انگلی سے بھی دبائیں اپنے ہاتھ سے دبائیں تو آرام سے یہ پیل آف ہو جاتے ہیں بہت ہی سوفٹ ہو جاتے ہیں ان کو سوفٹ ہی ہونا چاہیے اور اس میں ایڈ کرنے سے پہلے میکشل کریں کہ آپ اس کو اچھی طرح ڈرائی کر چکے ہیں تقریباً 15 to 20 منٹس رکھتے ہیں اس کو ڈرائی ہونے میں آپ کسی بھی کپڑے پر ان کو ڈ سکال کے ہلکا سا پانی ان کا سکھوش کر لیں پھر ان کو ڈرائی کپڑے کے اوپر ڈالے اور وہ بالکل سوٹ جاتے ہیں پھر آپ نے اس کو جو ہے مکس کر دینا ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا تو اس میں گندم ہے کالا چنا ہے سفید لوبیا ہے لال لوبیا ہے مکئی ہے اور چاول جو چھلکے والا جو ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ان سب چیزوں کو کیونکہ آلیڈی میں نے وہ سارے انگریڈنز جو ہیں مورنگا ہینڈ فیڈ اس پراؤٹس اس میں ایڈ کیے ہوئ تو اب میں اس کو اچھی طرح اس کے اندر مکس کر رہا ہوں تاکہ ہر ایک سوک سیٹ کے اوپر جو ہے تمام چیزیں لگ جائیں اچھی طرح اور برڈ جب اس کو فیڈ کروائیں پہلے تو برڈ اس کو کھاتا ہے کھا کے اپنے کراپ میں ان کا وہ کراپ ملک بناتا ہے پھر وہ کراپ ملک جو ہے وہ بی بی کو فیڈ کرواتا ہے تو یہ سب چیزیں اتنی سوفٹ ہیں اور ایزی ٹو ڈائجیسٹ ہیں اس سے نہ آپ کا برڈ فورا ہیٹ کے اوپر آئے گا اور بچے کو فیڈ بھی ا اچھا کرائے گا اس سے بچے کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی اور جو ہے جن لوگوں کو یہ ایشو آتا ہے کہ جو ہے ان کے پیرنٹس سے بچوں کو فیڈ نہیں کروایا اس کی مین ویزن یہ ہوتی کہ پیرنٹس کو خود اچھا فونٹ نہیں مل رہا ہوتا جس کی وجہ سے نہیں کرواتے امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اور آپ کے پرس دہل دی رہے ہیں انشاءاللہ تعالی موسیقی